انوارمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی فورن آفس کی بریفنگ میں بکبر کرتا ہوں کہ ہم پانچ اگست دوہزار انیس کی سچویشن پر باپس چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کامپرمائز کر رہے ہیں اور دوسری جو امپورٹن بات ہے کہ ہمیشہ جب ہم نے بات کی ہے اگر آپ مذاکرات کی بات کریں تو پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے پوزیشن آف ویگنس پر بات کی ہے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات وہ ختم ہونا چاہیے 37 اے اور 36 تک جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے پری 5 آگسٹ کی پوزیشن بہال ہو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے اور میں پرائیم نیسٹر کی بات پر یقین رکھتا ہوں دور بردی صاحب مندرجات پہ اعتراض ہے نبی سی کہتے ہیں لیکن ابھی اس ختم میں جو خوش آئین بات ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا کوئی سٹیپ فارورڈ ہو سکتا ہے اس کو لے کر دیکھیں موجی جی کا خط آیا ہے اس پر فورن آفس کو رسپانڈ کرنا چاہیے تھا اور مجھے سخت اعتراض ہے جو فواد چودری صاحب اور شیری مزاری نے اس کو اوپر کومنٹ کیا ہے ہر آدمی کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اور دو ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں یہ خارجہ پالیسی پر ہیں ہم نے کب پاکستان نے کب بھارت سے بات کرنی ہے اور ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور بھارت نے کب پاکستان سے بات کرنی ہے اور بھارت کو کیا سوٹ کرتا ہے یہ تیہ کرنے کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی حکومت موجود ہے ہمارے ہم مسئیبت یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا ایکسپرٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی ان فارن پالیسی کی ہوئی ہے اور بالخصوص ہم سب سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات تیہ کرنے کا پیمانہ تو ہمارے آت میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بھی عالمی مندر نامہ ہے فیٹ اف ہے دنیا نکاح ہے پاکستان اور بھارت کی بات ہونی چاہیے بات اگر ہو بھی پری کنڈیشن سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پہلے جنہوں نے بات کی ہم نے انہیں مودی کا یار کا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا مودی کو نقصان نہیں ہوا جب ہم نے جب مودی پاکستان آئے اور جب ہم نے اس کے بعد ان کو مودی کا یار کا جن کے پاس آئے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوا کہ آج ہم دوبارہ پانچ سال لگ رہے ہیں دوبارہ باتچیت کو شروع کرنے کے لیے بغیر باتچیت کی جنگ ہم نے کرنی نہیں باتچیت ہم نے کرنی ہے اور باتچیت شروع کرنے میں پھر وقت لگ جاتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو خط آیا ہے اس کو فارن آفیس کو رسپانڈ کرنا ہے پرائیم نیسٹر کو رسپانڈ کرنا ہے جن کا کام ہے یہ جو ہر وزیر اس کے اوپر تفسرہ کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور پاکستان کی جو بھی لائن ہے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت پاکستان نے پہلے بھی واضح کیا ہے اس خط کی روشنی میں بھی انہیں واضح کرنا چاہیے دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ بات چیز جیسے بھی شروع ہو ہم نے پہلے بھی یہاں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ دیکھا ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں مشرف کے دور میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں تھا ادھر سے ڈیلیکیشنز آتے تھے سینکڑوں کے ادھر سے سینکڑوں کے ڈیلیکیشنز جاتے تھے ادھر سے مولانا حضرات کے ڈیلیکیشنز بھی جاتے تھے دیوبند کے ادھر سے بھی لوگ آتے تھے اسی دور میں کشمیر اور سری نگر تک این بی سی کو بھی جانے کی اجازت ملی ورنہ ویسے کہاں سری نگر جانے کی کسی پاکستانی کو اجازت مل سکتی ہے تو اللہ ازہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سے بات چیز کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس ماحول میں کرنی ہے کن شرائط پر کرنی ہے اور پاکستان کا مفاد کیا ہے یہ تیہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور خارجہ ہماری وزارت خارجہ بہترین فورم ہے اور ہم سب کو ان حساس معاملات پر اپنی جو ہے نا حرزہ سرائی اور اپنا جو مدی کا یار ہے ہم ایک کہہ دے کہ ہم مدی سے یاری کر لی ہے دوسرا کہہ دے کہ پاکستان کا مفاد ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہیے شروع ہو گئے ملکوں کے درمیان تعلقات کو نازک صورت سے دیں جی مسدسار ابھی سی بی ایمز کی اگر بات کرتے ہیں جیسے کہ این بی سی نے بھی کہا تھا تو کس طرح سے سی بی ایمز کی طرف جائیں گے اگر ہم ایک لیٹر کو ایزے وی فارورڈ نہیں لیتے دیکھیں میں اس تمام صورتحال کو دو تناظر میں دیکھتی ہوں اور دنیا میں کوئی چیز بھی بلیک این وائٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت زیادہ گری ایریا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور یہی طریقہ اس والے جو لیٹر کے اندر ہے یہ ہمیں اپنانا چاہیے پاکستان سرٹنلی اپنے دوست تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن اپنا ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم پاکستان کو اٹھا کے جو ہے امریکہ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں یا ہمیں یہ والا نیبر اچھا نہیں لگ رہا ہم اس کو جو ہے چین کے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں روس اور چین کے بیچ کی جگہ پر پاکستان جہاں جیوگرافکلی موجود ہے وہ وہی موجود ہے اور ہم لوگوں کو اس بات کا جو اندازہ ہے وہ بڑے عرصے سے ہو چکے کہ ہم اپنے نیبر ہوت کے ساتھ اچھے روابط کے ساتھ رہیں گے تب ہی پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے خواہ وہ افغانستان ہو خواہ وہ انڈیا ہو خواہ وہ ایران ہو خواہ وہ چائنہ ہو لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے جو ایک سیلف ریسپیکٹ اور سوبرینٹی ہے اس کے اوپر کہیں بھی آنچانے دیں گے نبی سی نے بھی اس خط کے اندر ایک لفظ کی طرف اشارہ کیا کہ نریندر موڈی یا بھارت یا بھارت کی نریندر موڈی کی حکومت پیپل آف پاکستان سے اچھا کانٹیکٹ چاہتی ہے یہاں ایک چیز بڑی کلیر ہونی چاہیے پیپل آف پاکستان یعنی میں اور آپ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ آف پاکستان انکلوڈنگ نی آم فورسز آف پاکستان ہم سب ایک ہیں اس کے اندر سے کسی ایک جزب کو نکال کے آپ اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں اور باقی جزب کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش نہ کریں اور وہاں جو ہے وہ معاملات کو گربڑ کی طرف لے کر جاتے رہیں تو ایسا possible نہیں ہو سکتا so the people of India and the prime minister of India needs to realize کہ صرف people of پاکستان نہیں بلکہ پاکستان as a state کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہوں گے otherwise پھر جو معاملات ہیں وہ کشیدگی کی طرف ہی رہیں گے and let's be honest صرف پاکستان کو ٹھیک ہو گیا یوسف صاحب آپ اس ایشو کو بھی کور کرتے رہے ہیں کافی حد تک لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں صرف عوام کو کہا گیا ہے اور باقی جو تین پیلرز ہیں state کے ان کو نہیں سپیسیفکلی کہا گیا ہے جس میں تیرٹری بھی ہے پاپولیشن بھی ہے گورنمنٹ بھی اس وردنٹی ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں is it a step way forward دیکھیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوگی جو بھی پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہا ہے لیکن میرے لیے کوئی حیران کن نہیں ہے اس حوالے سے دو خبریں last year October میں میں نے کہا تھا کہ جو پیغامات express tribune میں کی ہوئی ہے کہ پیغامات پاکستان کو آ رہے تھے کہ بھارت انگیج کرنا چاہتا ہے پھر 27 فربری کو یہ واضح طور پر دونوں ملکوں کے درمیان میں نے ایک خبر کی کہ جس میں ٹیپ آ گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی نہیں کریں گے اور وزرعظم ہمارے عمران خان صاحب اب مودی صاحب کو فاشست نہیں کہیں گے ہٹلر نہیں کہیں گے اور اگر آپ ریکارڈ پہ جا کے دیکھیں تو 17 جنوری کو last time انہوں نے اس طرح کا کوئی پرسنل اٹیک کیا اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی یہ ہو کیوں رہا ہے ظاہر ہے کہ کچھ برگیڈر صاحب نے وجوہات بیان کی کہ شاید انڈیا آئیسولیٹ ہو گیا ان کی بھی کچھ سٹیٹیجک ریزنز ہیں لیکن ہم نے بھی بہت ساری کنسیشنز دیں ہیں میرے خیال میں جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے وزرعظم عمران خان کی اسلامباد سیکیورٹی ڈائلاغ پہ ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کنڈیوسیو انوارمنٹ کریئٹ کرنا ہے تو کنڈیوسیو انوارمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایکسپلسٹلی فورن آفس کی بریفنگ میں بکبر کرتا ہوں کہ ہم پانچ اگست دوہزار انیس کی سچویشن پر باپس چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کامپرمائز کر رہے ہیں اور دوسری جو امپورٹن بات ہے کہ ہمیشہ جب ہم نے بات کی ہے اگر آپ مذاکرات کی بات کریں تو پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہم نے پوزیشن آف ویگنس پر بات کی ہے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان فورن بننے کے بعد نیرو نے ہمیں آفر کیا لیاکت علی خان صاحب کو ہمارے وزریعظم کہ آپ ویلی لے لیں باقی جمہو کشمیر اور لداخ چھوڑ دیں ہم نے کہا نہیں جی پورا کشمیر لینا ہے انیس سو باسٹھ میں جب بھارت کی خوب پٹائی ہوئی چین کے ہاتھوں چین نے ہمیں پیغام بجوایا صدر جنرل نیوب کو کہ آپ کے پاس موقع ہے کشمیر لینا تو لے لیں لیکن ہم بڑے اچھے دوست تھے ہم سائے تھے ہم نے کہا نہیں ہم ایسا کام نہیں کرتے نو سال کے بعد بھارت کو موقع ملا انہوں نے آپ کو ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور بنگلہ دیش بن گیا انہوں نے مکتی بانی اور جو کرنا تھا کر دو انیس سو اٹھانوے میں اٹل بیہاری واجفائی پاکستان کے دورے پر آئے لاہور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھارت جو کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹو ٹھنگ ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کے ذریعے تیہ ہوگا کر دیا جائے دوہزار پندرہ کی بات کر لیں مودی خود لاہور آئے اور انہوں نے کم از کم یہ کہا کہ کشمیر کی اوپر ہم بات کریں گے اب کیا ہو رہا ہے سرکاری طور پر بھارت یہ تک نہیں کہتا کہ کشمیر کا مسئلہ جو حل طلب ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا پرائم منسٹر مودی کا جو عمران خان کو کورونا کو لے کر ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں ان کی جلد سے جلد سوست ہونے کی کامنا کی گئی تھی اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر مودی نے آپ کو پتا ہوگا پاکستان ڈے جو 23 مارچ کو بنایا جاتا ہے اس کو لے کر ایک پتر لکھا تھا تو دوستو یہ پتر کی خبر پاکستان میں آگ کی طرح فیل گئے اور پاکستان کے لوگ آج یہ تک بات کر رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے بہت جلدی کرکٹ میچ ہو سکتے اس طریقے کی اوور ایکسائٹمنٹ پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اوور ایکسائٹمنٹ ہے یا بھارت ڈیفنیٹلی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب کچھ اچھے رستے ہوں کیونکہ آپ کو بتا دیں بلومبرگ کی ایک ریپورٹ کے انسار یو اے چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے رستے اچھے ہوں اور یو اے اس میں امیڈیٹ مطلب ایک مدہستتہ کا کردار نبھا رہا ہے یو اے چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے کردار اچھے ہوں آپ کو پتا ہوگا پرائم منسٹر موڈی کو یو اے کا جو ہائیسٹ سیبیلین آبورڈ ہے وہ بھی دیا گئے تھا اور محمد بن زائد جو یو اے کے مطلب آپ کو پتا ہے سیکھ ہیں وہ پرائم منسٹر موڈی کے بہت قریبی دوست اور موڈی جی اور ان کی کافی بنتی ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے کچھ بولا ہوگا تو موڈی جی ٹال نہیں پائے ہوں گے اور انہوں نے کی ہوگی کوسس کیوں کہ بھارت کے اور پاکستان کے یو اے میں کافی سارے لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر ٹینسن رہتی ہے تو وہاں پر بھی ٹینسن ہو جاتی ہے اور یو اے چاہتا ہے کہ یہ پرانی باتوں کو بھول کر یہ سب چیزیں مطلب اپنے اور مال سیپ کو جائیں اور دیفنیٹلی کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں شروعات کرنی ہوگی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے پڑوسی ہے یہ بات ہو رہی ہے کنٹری ٹو کنٹری کی جہاں پر اتنی لمبی بارڈر ملتی ہے اتنے سارے فوجی مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی ندیوں کا مطلب ندیوں کا ٹریٹی ہے بہت ساری چیزوں کا جو مطلب روٹ ہے ٹرینڈ کا روٹ ہے تو سب چیزیں فیوچر میں مطلب سوچ سمجھ کر چیزیں کرنی رہتی ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو بھی پتا ہے بھارت پاکستان کے پیچھ ایسے کئی ٹریٹیا ہوئی کئی بیٹھا کوئی اس کے بعد پاکستان نے پیچھے سے گھوپا ہے چھوڑا تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار بھی ایسا کچھ ہوگا کہ اس بار کچھ پوزیٹیب ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مودی جی بھی بڑے دلیٹائیپ کے ہیں سائد ابھی جو سارک سمجھ ہوگا اس میں سائد وزیٹ کر جا ہے پاکستان ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو جائے یا ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچز ہونے لگے اس شروع آپ کو ہی بتائیے خبر پاکستانی میڈیا میں کافی جوڑ سور سے فیل رہی ہے میں اس کا ویڈیو بہت جلدی سی چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ سوشل میڈیا ٹوٹر بغیرہ چڑھاتے ہیں تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ خبر پاکستانی میڈیا میں بہت جوڑ سور سے فیل رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ بہت جلد ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں جرور لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن